نمشکار دوستو میرا نام ہے اگن اور سواگت ہے آج کس ویڈیو میں جہاں ہم بات کرنے والے ہیں ایمزی زیڈ ایس ای وی کے بارے میں یہ ایمزی زیڈ ایس ای وی دوزار بائیس میں اگر آپ کو خید نہیں تو ایسی ملے گی آپ کو یہ دو آپشن آپ کے پاس میں ہیں چلے تین دنوں سے دھائی دنوں سے میں اس کو چلا رہا ہوں اور ساتھی میں لگ بگ لگ بگ 350 پلس کلومیٹر میں اس کو چلا جکا ہوں کیا سب چیزیں ہیں اس کے بارے میں ان سب چیزوں کی بات کر لیتے ہیں اپ ڈیٹ کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور ویلیو فور منی ہے یعنی یہ کنکوجن جو ہے وہ بھی کر لیتے ہیں چلیے اوکے تو چابی سے شروعات کرتے ہیں اور چابی میں جو ہے تین بٹن آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہی پہلے جیسی چابی آتی تھی وہی کہ یہاں پہ ہے لک ان لک اور آپ کے پاس میں بٹن ہے بوٹ ان لک کرنے کا اگر آپ لک کو دبائے رکھیں گے دوار دبا دیں گے تو آپ کے پاس میں جو ہے گاڑی بیپ کرنے لگ جاتی ہے اور لائٹ جلا کے بتانے لگ جاتی ہے گاڑی کہاں پہ گھڑی ہے انڈیکیشن کے لیے آپ چاہو تو ہون کو بند کر سکتے ہو صرف لائٹ پہ فنکشن لگ سکتے ہو آگے کی طرف جو ہے کافی بدلاو آپ کو زیڈ سی وی میں دیکھنے کو ملیں گے ایسٹر کے مقابلے بھی کافی سائی چیزیں تو ایسٹر جیسے ہی ہے باٹ یہ جو ابھی گریل ہے مجھے تھوڑی سی ہوت لگنے لگی ہے مجھے وہ اچھی چیز لگتی تھی پرانے زیڈ سی وی کی کہ وہ شاوٹ نہیں کرتی تھی کہ وہ ایوی الیکٹرک ویکل ہے باٹ یہاں پہ جو ہے وہ چینجز کیے گئے گئے امج کے دوارہ کئے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں کئے لوگوں کو نہیں لگتے ہیں مجھے جو ہے اگر اس کی جو ہے ریگولر والی گریل ہوتی تو اور زیادہ بہتر لگتی ایوی اس کے علاوہ جو ہے آگے کیا چینجز ہے ویل آپ کے پاس میں ہیڈ لائٹ جو ہے وہ چینج کی گئی ہے یہاں پہ ڈی آرل اور آپ کا انڈکیٹر آتا ہے ادھر آپ کو ڈی آرل لائٹ ملتی ہے ادھر نیچے جو ہے اور آپ کے پاس میں یہ دیکھ پار ہے آپ کی ڈائمنڈ ٹائپ سٹرکچر جو ہے یہ اگین ڈی آرل کا پارٹ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی فاغ لیم پی ایسی چیز نہیں ہے ایڈ ایم جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے پاس میں ہے چارجنگ اگر آپ کو لگانی ہے تو وہ اگین آپ یہاں سے لگاتے ہیں جیسا پہلے تھا ویسا کا ویسا ابھی ہے اور ساتھی میں یہ چارجنگ جو ہے وہ یہاں پہ انڈکیٹر آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے خلال میں اس کو بند کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہ ایم جی کا لوگو ہے 360 ڈگری کیمرا آب آتا ہے تو وہ اس کا فرنڈ کیمرا جو ہے یہ ریڈار کے لیے یہاں پہ موڈیول دیا گیا مطلب اس میں ایکچول میں موڈیول لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ کے پاس میں یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ کیمرا جو ہے وہ یہاں پہ فلیس کیا گیا ہے بٹ اس میں جو ہے ایڈ آسی چیز نہیں آتے ہاں ریئر کروس الٹ اور وہ سب چیزیں جو آتی ہو بھی میں آپ کو بتاؤں گا بٹ وہ پروپر فنکشن نہیں آتے ہیں پر پتہ نہیں یہ فیزیکل موڈیول یہاں کیوں دی دی گیا اگر یہ ہٹایا جاتے تو ان سے سوڑی کوسٹ جو ہے وہ آئی تنک اور کم ہو جاتی ہے ایم جی شاید ان کی آلڈی کوسٹ کم کر کے ہی دے رہا ہے ادھر آپ کے پاس میں 215 55 R17 یہ ٹائر ہے 17 انچز کے ویل ہے اور یہ پلاسٹک ہے بیل یہ پلاسٹک ہے لیکن نیچے الوئی بھی دیا گیا ہے یہ دیکھو نیچے ایکچول میں اصل الوئی جو ہے وہ اندر ہے تو اگر آپ ان کور کو ہٹائیں گے یہ تو اصلی الوئیز کے اندر میں ہے اور جو کی شاید میں نے آسکھی سی اور گاڑی میں نہیں دیکھا کہ الوئی کے اوپر ویل کے اب جو ہوا لگایا گیا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ جو سپیر ٹائر ہے وہ بھی سیم سائز کا الوئی ویل ہے تو اس میں کوئی کسی طریقی نہیں ہوئی ہے سرسکتی دیری کیامرہ جو ہے اس کے لیے سائیڈ کیامرہ یہاں پر ماؤنٹڈ ہے ریکویس سنسر پیسنجر سائیڈ میں بھی ملتا ہے جسے آپ lock and lock کر سکتے ہو which is again a nice thing اور گاڑی جو ہے اس کی ground clearance جو پتھلی ZS EV تھی جو میں نے چلائی تھی وہ میرے office میں touch ہوتی تھی اس کے بعد میں جب 2020 اپ ڈیٹ آیا تھا اس میں ground clearance اونچی کر دی گئے تھی بات میں نے office میں پاک نہیں کی اس کو میں نے office میں پاک کی اور یہ touch نہیں ہوتی ہے which is a very nice thing وہ battery bag جو نیچے آتا ہے وہ touch نہیں ہوتا ہے جو کہ ایک اچھی چیز کے بارے میں ہے تھوڑی سی گاڑی اس کی اچھی لگنے لگی مطلب نہ صرف ایسے ہیٹ کے ساب سے اچھی بات اور آل بی شیئر سی سوڑی فیل ہون لگی سوڑی بڑی فیل ہون لگ گئی ہے ایدھر آپ کے پاس میں ZS EV لکھا ہوا ہے اور یہ ریئر ٹیل لائٹس ہے ایسٹر میں ہم نے سیمیلر سی ٹیل لائٹ یہاں پہ دیکھ رکی تھی انڈیکیٹر یہاں ہے بریک لائٹ یہاں پہ ہے اور اس کے علاوہ MG کا لوگو تو اگر آپ ایسے اٹھائیں گے تو آپ بوٹ میں پہنچ جائیں گے بوٹ بھی ڈیسنٹ سائز کا ہے اور آپ اس کو لیول بھی ایڈجز کر سکتے ہیں اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں ایدھر آپ کے پاس میں بڑا سا بین یہاں ہے ایدھر یہ جو بڑا سا بین ہے اس میں چارج رکھ رکھا ہے گھر پہ جو چارج کرنے والا ہے اس وقت چارجر سے تو گاڑی بہت سلوو چارج ہوتی انیس بیس کرتے لگ جاتے ہیں بٹ جو ساچ میں ایم جی آپ کو فری چارجر دے گا ڈیسی چارجر جو ہے ایسی چارجر دے گا اس سے آپ کو آٹھ سے نو گھنٹے میں چارج ہوگی ہے فل سپیر سائز اوکے میں نے کچھ پسا دیا ہے اوکے یہ وہ نیچے جو دکھایا وہ فل سائز سپیر ویل آپ کے پاس میں لائٹ وہاں پہ دیکھی ہے بٹ ابھی میں دکھاؤں گا میں ریئر میں کوئی بھی لائٹ نہیں دیکھئے ملکہ ریئر پیسنجر اس کے لئے کوئی بھی ریڈنگ لائے وگرہ چیز نہیں دیکھئی ہے ٹری جو ہے وہ یہاں پہ ہے پارسل ٹری وہ بھی اچھا ہے کافی ہیوی ہے یہ بند کرنے میں سوڑی چیز تکلیف آپ کو ہوتی ہے ادھر آپ کے پاس میں یہ ریئر پارکنگ سینسر جو ہے وہ دیئے گئے ہیں تین ہے یہ نمبر میں اور ساتھی میں ریئر میں ریڈ آس بھی لگ رکھیں جو کہ آپ کو ریئر ٹروس الیٹ یا پھر بلائنڈ سپورٹ مونیٹر اور لین چینج اسیس جو ہے اس میں ہلپ کرتے ہیں اور وہ یہاں سے دکھاتے ہیں مطلب کی ابھی جب میں ڈرائیو کروں گا تو اس میں بتا دوں گا آپ کو کہ وہ کیسے کام کرتا ہے کتنا ہلپل بلائنڈ سپورٹ وغیرہ ہے ابھی اندر جمپ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کیابین میں کیا ہے کیابین میں بھی بہت سارے جو ہے چینجز یہاں پہ ہو گئے ہیں اور یہ جو بہت سارے چینجز ہیں ویلکم چینجز ہیں پہلے کیابین تھوڑا سا ویسے تھوڑا سا کم پیمیم فیل ہوتا تھا اس پرٹیکلر پرائز رینج والا فیل نہیں ہوتا تھا بٹاپ ہونے لگ گیا ہے سب سے پہلے الیکٹرک سیٹ ہے تو میں سیٹ پیچھے کر لیتا ہوں سلو سلو ہوتی الیکٹرک والی اس کے بعد میں یہاں پہ جو ہے کیابین میں سارے چالو کر لیتا ہوں میں ایک لی سنروف جو ہے سنشیڈ میں کھولتا ہوں سنروف ہی کھولتا ہوں ایک لی سنروف میں نے کھول لی سنشیڈ بہت دور تک کھلتا ہے آپ دیکھ پڑے ہیں ہاں پر یہ جو سنشیڈ ہے یہ ابھی بھی ہلکا فلکا ابھی میں آپ کو بند کر کے دکھا رہتا ہوں ہلکا فلکا جو ہے یہ ٹرانسپیرنسی اس میں ہے یہ دیکھ پا رہے ہو میری انگولیاں جو ہے اوکے دبنا جائے یہ آپ دیکھ پا رہے ہو میری انگولیاں جو ہے آپ آر پر دیکھ پا رہے ہو یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب تیز دھوپ پڑتی ہے تو اس میں سے دھوپ وہ اندر چھنکی آتی رہتی ہے ایک تو آل بلیک ٹریٹمنٹ یہاں پہ ہے اوپر کی طرف بیج آپ کو دیکھنے ہو ملے گا اور کہاں کیا چیزیں ہیں ان کی ہم بات کر لینتے ہیں اوورال تو سب سے پہلے جو ہے ادھر آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں ادھر آپ کے پاس میں یہ لک ان لک ہے جس میں آپ لائٹ ٹلومنیٹ ہوتے پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں بڑیاں برش ٹالیومینی فینش یہاں پہ ہے یہاں پہ مطلب یہ ہار ٹچ کا مٹیریل ہے کوئی بھی سوفٹ جیس چیز یہاں نہیں ہے لیکن یہاں جب آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ سوفٹ ٹچ لیتر کا استعمالیاں کیا گیا ہے ون ٹچ ڈاؤن ساری ونڈوز میں آپ کے پاس میں آویلیبل ہے لیکن ون ٹچ اپ جو ہے وہ صرف ڈرائیوٹ سائیڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد میں ادھر آپ کے پاس میں اسی ایونٹ ہے اور ادھر اگر آپ نیچے جائیں گے تو آپ کے پاس میں آوار ویم کی کنٹرول ہے یہ ہیڈ لائٹ لیبلنگ سوچ ہے یہ آپ کو بونٹ اگر آپ کو اپن کرنا ہو موٹر اگرہ دیکھنے کے لئے تو وہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر سپیکر سسٹم اس سپیکر سسٹم ڈیسنٹ ہے ملتا اس کی آواز ڈیسنٹ ہے کوئی بھی برینڈڈ سپیکر سسٹم یہاں پر استعمال نہیں کیا گیا ہے یہ آپ کے پاس میں ہو گیا یہاں پر سٹیرنگ ویل لیدر رابڈ ہے پکڑنے میں اچھا ہے کوئی پروبنس میں نہیں ہے ادھر کی طرف جو کنٹرول دیئے گیا ہے یہ آپ M.I.D. جو ہے اس سے کنٹرول کر پاتے ہیں اور ادھر آپ جو کنٹرول دیکھ پا رہے ہیں یہ سارے کے سارے انفرٹینمنٹ میں جیسے کی موزیک آنکے بیچے میوٹ کرنا سوچ چینج کرنا کال اٹھنا کٹنا اس کے لئے کام میں لیے آتا ہے سب کچھ اچھا ہے reach reach میں اچھا ہے انفرٹینمنٹ بھی کافی اچھے لیول تک جو ہے کر سکتے ہیں صرف اوپن دیجے کر سکتے ہیں مطلب وہ ٹیلیسکوپی کوالا اجزمنٹ جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ نہیں ہو پاتا ہے اس کے بعد میں یہ ڈسپلے ویسے دیکھنے کو آپ کو ایک لگ رہی ہوگی بٹی ادھر بھی ایک چھوٹی ڈسپلے ہے مطلب یہ ڈیوائیڈ دیکھ رہے ہو اس کے بعد ادھر بھی یہ جو سکرین ہے اس پر بہت ساری انفرمیشن آپ کے پاس دیکھنے کو مل جاتی یہ کرنٹ جنری آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ٹرائر پریشر جو ہے وہ دیکھ پاتے ہیں بیٹری وولٹیج جو ہے وہ دیکھ پاتے ہیں ساتھی میں یہ جو بیٹری وولٹیج آپ دیکھ پا رہا ہے اس کے ادھر یہاں پہ دیکھ رہا ہے گود نیوز فالٹ وغیرہ جو ہے وہ ہے اور ہائی وولٹیج بیٹری جو ہے وہ شٹ آف ہوتی تو اس کی وارنگ یا کچھ بھی اور کچھ آنا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کا یہ ہی آتا ہے برائٹنس لیول آپ کو کیا رکھنا ہے وہ آپ یہاں سے جس کر سکتے ہو اس کے بعد میں اور کچھ چیز جو ہے یہاں پہ نہیں ہے I think تھوڑا سا یو آئی بہتر کرنا چاہیے ایم جی کو یو آئی میں ان کو تھوڑا سا کام کرنا چاہیے مجھے مطلب یہ یو آئی کے علاوہ اور کچھ بھی چیز ایسی نہیں لگی جو کہ میں اس کے بعد میں زیادہ پوائنٹ آؤٹ کر پہوں آپ کی کیا کس موڈ میں ہے گاڑی وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایکو نارمل سپورٹ اور رینج جو ہے وہ بھی ترانت اس کے بعد میں اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے اے سی اگر آپ آف کرتے ہیں تو وہ بھی رینج دیفنیٹی بڑھاتا تو ایک سو آٹھ سے جو ہے جیسے ہی میں نے اے سی آف کی ایک سو ستا ہی جو ہے رینج وہاں پہ ہوگی پٹ میں ایسی واپی تبیچہ لگا جاتا ہوں کیونکہ راستان میں گرمیاں جو ہے وہ بہت بڑھنے لگی ہے اینیوی اس کے بعد میں آپ کے پاس میں ادھر آپ کے پاس میں گاڑی ریڈی ہے یا نہیں ہے آف ہے یا نہیں ہے وہ سٹیٹس دکھاتا رہتا ہے ریجنریٹیو بریکنگ کس لیول پہ ہے اور بیٹری کی ایکچوال میں کیا پرسنٹیج ہے وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ پاتے ہیں یہ جب گاڑی چلتی ہے تو بتاتا رہتا ہے موٹر سپیڈ کیا ہے اور موٹر کس طرف مدب چارج ہو رہی ہے یا بیٹری جو ہے بیٹری سے نکل کے گاڑی چل رہی ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھاتا رہتا ہے وولٹیج اور کرنٹ جو کہ I don't think کسی کے لیے کام کی انفرمیشن ہے بٹ وہ یہاں پہ دکھاتا ہے تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ یہاں پہ دکھایا جاتا ہے اینیوے اور کچھ ورننگ لائٹس بھی آتی ہیں انفیکٹ اس گاڑی میں ریئر سیڈ جو ہے اس کے لیے بھی سیڈ بیلٹ ریمائنٹر ہے تو اس کا ریمائنٹر وہ بھی یہاں پہ آتا رہتا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ہمارے پاس میں ہے انڈکیٹر سٹاک اور آٹومیٹک لائٹ جو ہے اس کا بٹن بھی یہی پہ ہے نیچے آپ کے پاس میں کروز کنٹرول جو ہے اس کے بٹن سے اس میں بھی کچھ کچھ فنکچن جو ہے کام نہیں کرتے جیسے کہ ڈیپٹیو کروز کنٹرول والا سسٹم نہیں ہے بٹن میں جو ہے وہ چیزیں دیکھئی بٹ وہ فیچرز اس گاڑی میں ہے نہیں ادھر آپ کے پاس میں رین سنسنگ وائپر جو ہے اس کے کنٹرول آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ آپ کے پاس میں آگئی تچ سکرین یہ اپڈیٹ کر دیکھئی ہے پچھلے والی کے مقابلے یہاں پہ بھی چینجز جو کیے گئے they are very welcome چینجز MG نے بہت بڑیا وہاں پہ کام کیا ہے سکرین جو ہے تھوڑی سپلویڈ ہو گئی یہ تھوڑی سی فاسٹ ہو گئی یہ دو جب بھی ریورز لگاتے ہیں تو ابھی بھی جو ہے تھوڑی سی کبھی کبھار سلونس ہے اور کلاسی کیمرا کی قوالیٹی اچھی نہیں ہے دو 360 ڈگری جو ہے وہ آپ کو ملا ہے جو کہ آپ کو دیفنیٹی ہیلپ کرتا ہے کئی مائنوں میں بٹھ پھر بھی کیمرا کی قوالیٹی ای تنک پیٹر تھوڑی سی ہو سکتی تھی اس کے بعد میں 3D view آپ کو دیکھنا ہے جیسے بھی دیکھنا ہے وہ ہے گاڑی یہاں پہ وائٹ دکھاتی ہے MG ZSV آپ کا فیوریٹ کالا کھون سا ہے ZSV میں آپ بتا سکتے ہیں یہاں پہ اینیوی اس کے بعد میں یہاں پہ کیا کیا فنکشن اس میں ان کی بات جن میں 16 کلو سیو سیوٹو سیو کیے بہو یہاں پہ آپ کے پاس باقی انفرمیشن جو ہے وہ جب دکھانی ہوتی گاڑی چلتی تب دکھاتا ہے چارجنگ سٹیشن آپ کو ڈوننا ہے تو MG کے جو بھی چارجنگ سٹیشن وہ یہاں پہ دکھا دے گا تو ابھی یہ نزدیکی چارجنگ سٹیشن دیلی کا کیوں دکھا رہا ہے مجھے یہاں پتا نہیں چارجنگ سٹیشن اور سیکنڈ پری مطلب جو پرائیوٹ چارجنگ سٹیشن وہ تو بہت سار ہیں تو وہ بھی یہاں پہ دکھا ہی دیتا دیر سوئے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کے پاس 360 دگری اگر ڈیریکٹ ایکسس کرنا ہے تو آپ یہ دبائیں تھوڑا سا سلو ہے یہاں پہ نائیوگیشن جو ہے ان بلٹ نائیوگیشن جو ہے وہ اور نائیوگیشن کی جو ہے وانی یہاں پہ آتی رہتی ہے کافی برائیٹ سکرین ہو جاتی ہے کچھ کچھ سیچیشن میں تو ابھی ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں سب چیزیں جو یہاں پہ دکھا رہا ہے نائیوگیشن ایکچھل میں کافی بڑیا نائیوگیشن کار رہا ہے جس جگہ ہم کھڑے ہیں وہ جگہ ایکتماعی سی ریموٹ سی پھر بھی نائیوگیشن اس کا یہاں پہ دیکھنا کو مل رہا ہے ہوم بٹن پہ کیسے آنگے ہم ہوم بٹن پہ ویر اس ہوم بٹن یہاں پہ پریس کریں گے تو ہم ہوم پہ آ جائیں گے اچھا ہے کچھ شورٹکٹ دیا گیا ہے اے سی کے لیے ملوہر کل دیا گیا ہے ریر دی فاغر فرن دی فاغر اے سی آن آف میوزک جو ہے ڈاؤن کرنے کے لیے یہاں پہ شورٹکٹ دیا گیا ہے ملوہر بیسیکلی فزیکل بٹن دیا گیا وچھ سے ویری نائس دو نوب ہوتا تو اور دو بہتر لگتا ہوں مجھے اس کے بعد میں آپ کے پاس میں ہائی ایم جی ریڈیو ایپل کار پہ انڈرویڈ آٹو جیو ساون شورٹ پیڈیا مور میں اگر آپ جائیں گے تو سیٹنگ ویہیکل سیٹنگ بلوٹوٹھ فون این باکس وغیرہ ایک پتہ نہیں کیا ہے یہ فور سم ریزن اس گاڑی میں جو ہے بلوٹوٹھ سے جب فون پہ بات کریں تو آواز بہت کماری ہے آئی تینک یہ پرابلی میرے پرٹیکلر فون کے ساتھ میں ہو سکتی ہے مجھے اور کوئی فون نہیں سمی پاس ٹرائے کرنے کو بٹ اگر آپ کو بھی سیم پرابلم آئے بہت ہی لو ساونڈ آئے مطلب انتنی لو کہ اگر یہ ای وی نہ ہوتی تو سنائی بھی نہیں جاتا اتنی لو تو مجھے بتائیے گا اثر ویس ہو سکتا صرف میرے ساتھ یہ پرابلم آئی ہو پٹ وہ سوفٹوئر سے آئی تینک وہ بھی گلیشز ہوٹ کیا جا سکتا ہے یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں بلوٹوٹھ نیٹوک ساؤنڈ لکسکرین والپیپر ڈسپلی تیم ویس یوزیو یوزیو ویس فیس فیکٹری ریسیٹ اپڈیٹ وگرہ سب چیزیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد میں آپ کے پاس میں سیٹنگز ہے ریگولر والی بھی آو ساری ریگولر والی تو میں آپ کو دکھا چکا تھا آرے میں بار بار جمپ کیوں کر رہا ہوں ویقل سیٹنگ جو ہے اس میں لامپ لگ ڈرائیوی اسیسٹنگ میں آپ کو کچھ ہی فیچر ملتے ہیں ریر ڈرائیوی سیل دیسنٹ کنٹرول پیڈیسٹرین الڈرڈ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے آئی بلی پیڈیسٹرین الڈرڈ دیا گیا یہاں پہ تو وہ کیمرا جو فرنٹ میں دیا گیا وہ پیڈیسٹرین الڈرڈ کے لیے کام کرتا ہوگا یہ فرنٹ والا پیڈیسٹرین الڈرڈ یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو کی ایم جی کے کنیکٹڈ کار ٹکنالوجی کے ساتھ میں اور کام کاتی یہ مضا کنیکٹڈ کار فیچر جو اس میں بھی ہے نیچے کی طرف یہ بٹن ہے اور نیچے کی طرف آپ کے پاس ٹویل موڈ کا چارجنگ ساکٹ ہے اس کے بعد میں ایک ٹائپ سی ہے ایک ٹائپ اے وائیلیس چارجنگ پیڈ ہے جو کی مسئنگ تھا پہلے ایڈ کار دیا گیا which is a very nice thing ایدھر آپ کے پاس میں تین بٹن ہے موڈ چینج کرنا ہے تو سپورٹ نورمال اور ایک اس میں یہاں سپر ایس پہلے وائلی زی سی وائی موڈ ایس پہلے وائلی 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 بیٹ یہ بیٹری کی انفرمیشن آپ کو جانی ہو سیدھا اس پی سکتے یہ آپ پس نوب ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہو ہے پی آ پی پی بوٹل ہولڈر ہے یہ آپ کے پاس میں ایک دیپ سا گلو وائلی میرا ڈی فیلٹر پڑا ہے یہ پہ سوفٹ مٹل کا استعمال کیا گیا تو اوپر کی طرف آپ کچھ اور چیزیں آفر کی گئی ہے لائٹ جن میں ایک چیز ہے لائٹ جو ہے وہ اتنی برائی بھی پیسنجر ایر بیگ کا کیس ٹیٹر اس کے بعد یہی سنروف کے کٹرول پہلے نوو آتا مجھے اس کی بھی عادت پڑ گی تھی بٹ یہ ریگلر باقی گاڑیوں میں آتا تو یہ دو ہی ہے کیونکہ پیچھے کوئی لائٹ نہیں دی یہ آبی تو کیونکہ اتنی لٹ چیزیں تو دکھ لائٹ جو یہاں پہ بھی دی نہیں گئی یہ پنی میرے خیال سے وہ والی پنی ہے کیونکہ اس کی quality دیکھ رہا ہے ہو جاتی ہے ان environment i am not plastic لکھا دا وہ حالی ہے ادھر آپ کے پاس میں یہ soft touch استعمال ہے گلاو box ہے گلاو box ڈیسن size ہے اور ادھر کبھی space وغیرہ کسی بھی چیز طریقی کا جو ہے دیا نہیں گیا اب میں یہ seat ہے اپنے حساب سے adjust کھلیتا ہوں seat میں آپ کو electric functions ہیں آگے پیچھے اگر آپ کرنا اوپر نیچھ کھر سکتے ہو اور recline جو وہ آپ یہاں سکتے ہو seat میں adjustment کھلیتا سکتے یہ ہلکا سا touch جرور ہوتا ہے بھٹ کیونکہ یہ soft touch ہے اور کہیں بھی چوبتا نہیں ہے تو کوئی problem نہیں ہونی چیز کسی کو اور automatic ہے تو آپ کو clut لبا کے gear چینج کریں اب چلتے پیچھے اور دیکھتے کتنا space ہے six airbag کے ساتھ میں گاڑی آدھی ہے تو seats میں definitely airbag یہاں پہ ہے اور پیچھے جو ہے actually decent space یہاں نیچے کی طرف ہے اور یہاں leg space وہ بھی اچھا ہے بند اگر میں اس کو کر دوں تو آپ کو دیکھنا کام ہو جائے گا تو میں اس کو کھلا ہی رکھ لیتا ہوں اب اس کے کتھ میں اس چچ نہیں ہے اگر کوئی بیٹھے گا تو دیفنیل پریشانی آپنے والی پلاس اس گاڑی میں پانچ seat belt رمانٹر دیئے گئے آگے دو سیٹ میں آتے ہی سب گاڑیوں میں پیچھے تینوں سیٹ پہ ویٹ سینسنگ رمانٹر یعنی کوئی بیٹھا بیٹھا بیٹھتنگ زیادہ بیٹھانا آتے یہ بند کر دیں آتے جج اگر آپ بچوں کو بیٹھانا چاہتے بیٹھ وی景 ہم کا کیا لوجک ہے اور اگر آپ ان کو ڈاؤن کر دیں تو جو ڈرائیو کرتے ہوگا ویزیبیٹی ہے وہ بھی ایک لیر جو ہے گلاس میں ڈیسنٹ آ جاتی ہے ہاوےور موسٹلی ٹائم یہاں پہ بیچ میں کوئی بیٹھنے نہیں والا تو اس کو تاب نیچے رکھتے دیں بات پر ایڈریس اور پر ایڈری پوائنٹر سیٹ بیل دیئے گئے ہیں تو سیفٹی کے لیے سے ایک لیے سے جو ہے یہاں پہ دی گئی ہے ادھر آپ کے پاس میں جو کی میری ہے ایڈیوی یہ آپ کے پاس باٹل ہولڈر ہے اگین اور باٹل ہولڈر بھی ڈیسن سائز کا ہے یہ آپ کے پاس میں کوئن رکھنے ہوں کچھ بھی رکھنا ہو آپ کو ریئر میں تو پتا نہیں کون ہے کوئن رکھتا ہوں پر اسے پکڑ کے گراب کرنے کے ساتھ سے بسکلی ہے ون ٹچ ڈاؤن جو ہے آپ کو ملتا ساری ونڈوز میں ون ٹچ اب جو ہے وہ سرف سرف ڈرائیور کو ملتا ہے یہ چیزیں ہوگی now let's drive this car کیا آپ کو دیکھنا ہے کیسا دیکھتا ہے جو ہے بونٹ آپ کا کیونکہ بونٹ ویسے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے دکھانے لائک باٹ پھر بھی لائٹس جو ہے وہ ڈیسنٹلی برائٹ ہے بہت زیادہ برائٹ بھی نہیں بولوں گا اور ایسی کوئی کمی بھی آپ کو feel نہیں ہونے دیتی ہے ایکسلی اکی یہ دیکھو یہ خالی خالی معاملہ ہے میرے کو لگتا ہے یہاں پہ کور دگا کے فرنک دے دینا چیئے تھا یعنی کی فرنٹ میں ایک چوٹا سا بوٹ جو ہے وہ دے دینا چیئے ایک ٹرنک جو ہے دے دینا چیئے تھا ایسی آئی سی موٹر کافی evident لے لکھا ہوا ہے جو کی پیرینٹ کمپنی ہیں ایم جی موٹر انڈیا کی اور یہ ایکسلی کافی بھاری ہے اور انسولیشن بھی دیا گیا ایکسلی اس کاری میں انسولیشن بہت جگہ دیا گیا ویسے ایوی میں انسولیشن کیلئی جگہ نہیں ہوتی بات وہ پریمیومنیس جو ہے کہ بھئیہ کیبن میں بھی ساؤنڈ زیادہ نہیں آنا چھی وہ بھی چیزیں بھی جیسے دیکھو یہاں پہ بھی انسولیٹنگ مٹریریل جو ہے وہ یہاں پہ استعمال کیا گیا اور بھر بھر کے استعمال کیا گیا ہے which is little bit of surprise بہت ہاں بڑیا چیز ہے وہ دی گئی یہ اچھی چیز ہے یہ LED lights آپ کے پاس میں یہاں پہ ہیں تو یہ چیزیں ہوئے اب چلتے ہیں ایک لئے ڈرائیو کرتے ہیں اوکے تو ڈرائیو سیچ سے بات کرتے ہیں اب ZS EV کے update میں کیا کیا چیزیں بدلی ہیں کافی چیزیں بھل گئے تو ساری چیزوں کی بات واپس کر لیتے ہیں ergonomics وکرہ سب چیزوں کی سب سے پہلے visibility گاڑی میں کافی بڑیا ہے IRVM اس سے بھی کافی بڑیا دیکھتا ہے اگر پیچھے کے headrest ڈاؤن ہو تو اور ORVM کچھ خاص abstract نہیں کرتا اور یہ دیکھ رہو light جل رہی ہے یہاں پہ بھی کسی گاڑی تھی تو اگر میں نہیں بھی دھیان دے رہا ہوتا تو بھی light مجھ بتا دی رہی تھی کوئی تو گاڑی ادھر ہے اور اگر میں نے indicator دے دیا ہوتا same time پہ تو اس میں chime warning آنے لگ جاتی ہے کہ کوئی vehicle approach کر رہا ہے وہ function ہے lane change assist اور blind spot detection جب آپ reverse کرتے ہو تب بھی وہ کام کرتا تھا which is a very nice thing وہ visibility میں آپ کی add ہوتی ہے 360 degree camera دیا گیا ہے I believe 360 degree camera کے جگہ بس یہ reverse کرتے ڈائم پہ جو camera ایک دم سے light up ہو جائے باقی ساری screen کے command command سب پیچھے چھپ جائے وہ چیز کرنی چاہیتی وہ ثوڑی سی smoothness بھی 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 باقی رہ گئی ہے اس کے بعد میں 360 degree camera quality کچھ اتنی بہتری نہیں ہے اس کی جگہ شاید front parking sensors کام کر سکتے تھے آپ complain کرنے پہ آؤ تو کچھ بھی آپ complain کرتے ہو والی city میں میں ہوں but overall مجھے کسی بھی طریقے کی problem visibility wise نہیں ہوگی گاڑی میں تھوڑا سا اونچا بیٹھنے لگے ہیں that is something I felt پچھلی ZCV کے مقابلے اور اس کے بعد میں آپ کے پاس ergonomic wise بھی کوئی issue نہیں ہے اور ایک چیز آپ کی reach میں کافی اچھے سے کوئی بھی ایسا out of reach control نہیں ہے جو کہ reach کرنے میں problem ہو یہ ٹھوڑا سا over view کا control تھوڑا نیچے تھوڑا odd ہے but اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو ergonomically complaint کی جائے یہ بہت بڑی بہت بڑی سوفٹر لیدر آپ کو پریشان نہیں کرتا بلکل بھی وہ steering adjustment بلے ہی ٹیلیسکوپی میں نہیں دیا گیا میری height 5 foot 8 inch اس لئے میرے کو کوئی problem نہیں اگر آپ کی height زیادہ بھی ہوتی تو ابھی یہاں کوئی چھوڑ نہیں تھا ایک چیز میں بتانا بھول گیا یہ دیکھ رہے ہوں آپ یہاں پہ یہ دیا گیا ہے آپ کو یہاں پہ ایک USB slot تو جب آپ کیمرا لگاتے ہو تو کیمرا کا access کو دے سکتے ہو which is very nice اس کے بعد میں ایک اور چیز یہاں پہ آئے گئے تو یہ auto dimming بلیز دے دیا جاتا تو اچھی چیز ہوتی وہ یہاں پہ نہیں دیا گیا ہے اس کے بعد میں یہ دیکھو anyway تو ergonomic اور visibility wise کوئی problem نہیں ہے اس کے بعد میں بات آتی ہے گاڑی کی driving comfort تو seats جو ہیں وہ تھوڑی سی feel ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چھوٹی ہے بڑا bulk اگر کسی کا زیادہ weight کا وہ تو بیٹھ کے ایک بار try کر لیں کہ وہ comfortable feel کر رہے ہیں ویسے تو مجھے لگتا ہے زیادہ problem ہوگی long distances آپ پھر بھی ایک بار بیٹھ کے اپنے ساب سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بات آتی ہے کہ اس طریقے کی ride quality suspension handling یہ سب کیسی گاڑی کی اب دیکھو ride quality suspension handling کے معاملے میں میرے کچھ thoughts ہیں کھو thoughts ہی ہیں کہ گاڑی کا وزن وہ بڑ گیا ہے اور suspension travel بھی بہت سا بڑا ہو گیا ہے تو مطلب suspension کی quality بہت اچھی ہے جب وہ خراب سڑکوں سے نکلتی ہے کافی بڑی مطلب جولٹ اندر نہیں آتا which is a very nice thing لیکن اگر آپ کوئی sharp bumps ہوتے ہیں جو rumble strips پر ہوتی ہے اس پہ سے آپ ہلکا سا بھی تیز نکلنے کی کوش کریں گے تو وہاں پہ suspension جو ہے اتنے بڑیا response نہیں دیتے ہیں وہاں پہ آپ کو slow نکلنا پڑے گا مطلب آپ کو اگر comparison چاہئے تو consider کہ جتنی بھی ہنڈائی کی cars اب تک دیکھی ہوگی پرابلی وینیو اور ورن ان کے suspension جس طریقے کے ہیں گڑوں پہ sorry rumble strips پہ ویسے بٹ اس سے بیٹر ہے یہ باقی گڑوں پہ بہت ہی smoothly وہاں سے نکلتی ہے گاڑی MG hector کے obviously suspension بہت بیٹر ہے اس طریقے کے یہاں ہو جاتے تو مزہ لگا جاتا بٹ دوسری چیز جو ہے رائٹ سے ہی ساتھ میں جوڑی ہوئی رہتی ہی ہمیشہ وہ ہے handling handling کے وائز جو steering ہے اس کا feedback کافی جو کہتے ہیں artificial type فیل نہیں ہوتا کہ اس رڑک سے ہی فیڈبیک تو بہت ایسا enjoy کرنے والی جیسی سی رائٹ نہیں ہے لیکن آپ کو almost correct چیزیں ایسے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کدھر جا رہی ہے گاڑی کتنا turn کرنے پر کیا کچھ ہوگا وہ چیزیں جو ہے اس کا انداز آپ کو properly لگتا ہے اس میں کوئی بھی کسی طریقے کا issue وہ آپ کو face نہیں کرنا پڑے گا پھر بات آتی ہے بریکنگ کی تو دیکھو بریکنگ کا کیا سین ہے کیونکہ گاڑی میں regenerative breaking اور اگر آپ regularly کوئی دوسری petrol یا diesel گار آئی سی ہی گار چلاتے ہیں تو وہاں پہ اس کی بریکنگ میں تھوڑا سا یہ فرق ہو سکتا ہے initial یہاں پہ فیڈبیک بہت کم ہوتا ہے فیڈبیک تو ہے but وہ sponges اس بریک میں رہتی ہے اور وہ regenerative بریکنگ میں وہاں پہ help کر رہی ہے تو تھوڑا سا طریقہ الگ ہے بریکنگ کا باقی ایسا کمی نکالنے لائے چیز نہیں ہے کافی سٹرانگ جو ہے بریکنگ ہے I wish کہ تھوڑی سی اور زیادہ سٹرانگ بائٹ اس کی ہو دی جو کی بہت ہی ہائی سپیڈ پہ آپ کو اور زیادہ اچھا فیڈ باتی but I think کوئی بھی اتنا ہائی سپیڈ پہ چلانے کے لیے نہیں لیتا ہے ہائی سپیڈ پہ بات کرتا ہوں تو وہاں پہ وہ situation بہت ہی کم لوگوں کے لیے یہاں پہ ہوگی اور EVs کو اتنا تیج چلانے کا logic اس لئے بھی نہیں کیونکہ range بہت فٹا پر drop ہونے لگ جاتی ہے اور ہاں انلیس آپ اسی mindset سے نکلو کہ میرے کو تو مجھے لینے آج تو پھر یہ EV آپ کے لیے نہیں ہے اس کے لیے آپ کو کوئی ایسی EV کا ویٹ کرنا بڑے گا جو آپ کو fun to drive اور ایسے track rack کے لیے بنائے گی ہوگی ایسی EVs ابھی نہیں ابھی تو فیلال commuter EVs بن رہی ہے وہی بہت ہے اس کے بعد میں ایسے مدھب مہنگے میں تو ہے آپ چاہو تو Audi RS وہ e-tron RS و RS لیکن اس budget میں آپ چاہو کہ کوئی ایسٹر آئے fun to drive ویسی تو ابھی نہیں ایسٹر EV او کیا ساری MG ZS EV turbo کوئی تو اس کے بعد میں بات آتی ہے handling اور right calling میں نے آپ کو بتا دی کیسی ہے moods وکرہ جو ہے وہ بھی گاڑی میں definitely آپ کو الگ الگ دیکھنے کو ملتے ہیں sport normal eco جو موٹا موٹی فرق ہے وہ فرق ہے کس طریقے سے throttle world کام کرتا ہے وہ بڑا فرق ہے اس میں کیا سسٹم ہے تو obviously آپ sport mode بھی ہو تو گاڑی بہت ہی fast response کرتی ہے normal eco میں ہو انفیل eco mode میں بھی اگر گاڑی ہے تو دیکھو میں آپ کو ابھی eco mode نہ دوں اور آپ نے pad floor کیا ہے تو اس میں بھی گاڑی کسی بھی لیا سے slow نہیں ہے بہت سے بھاگنے لگ جاتی ہے بہت تیز اور which is nice اگر آپ eco mode پہ بھی آرام سے چلا ہی رہے ہیں اور ایک دم سے floor کر رہے ہیں آپ تو گاڑی پک کر لیتی ہے اور کافی gajab acceleration ہے جتنا version ہے اس کے ساتھ گاڑی کا 0-100 under i think 9 under 10 seconds ہوگا 9 seconds سے بھی کم ہوگا وہ کافی gajab acceleration overall گاڑی کا ہے آپ کسی بھی mode میں رہو اگر آپ eco mode میں رہو گے تو آپ سب سے زیادہ range extract کر باؤں گے range کی بات آگئی تو range کی بات ہی ہے کی company claimed range 460 plus کی ہوگی جو کی جس بھی طریقے سے test ہوتی ہے باقی بھی جیسے test ہوتی ہے ویسے ہی وہ range test کی گئی ہے but practical scenario میں کیسی range دیکھی وہ ایک important سوال تو بہیا بہت ہی thoroughly test میں نے اس گاڑی کو کیا in fact میں جب پہلے ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تب تو میں نے کچھ 300 کلومیٹر تھی ابھی 587 کلومیٹر میں چلا چکا ہوں اور اب میں range کی properly بات کرتا ہوں تو دیکھو بہت ہی thoroughly میں نے test test کیا اس گاڑی کو اور آپ مان لیجیے کہ اگر آپ highways وغیرہ پہ چلتے ہیں highways و city کا mix uses 50% 50% city میں usually evs range زیادہ دیتی ہے because آپ brake لگاتے ہو تو اگر آپ پیار سے چلنے والے لوگوں میں mix مان کے چلیئے کہ it will give you range of 310 to 330 اگر آپ normal ac ویسی چلا رہے ہیں تو اگر آپ کی area میں بہت زیادہ گرمی ہے جیسا کہ بہت زیادہ بہت زیادہ گرمی ہے تیج سن ہے ac فل بلاسٹ پہ چل رہا ہے کیونکہ زیادہ گاری گرم ہونے پر ac فل بلاسٹ پہ اگر آپ رکھتے ہو تو اس situation میں کیا ہوتا ہے range drop ہوتی ہے آپ کو 290 پلس پھر بھی range مل جانے چاہیے یہ میں بات کر رہا ہوں بہت ہی مطلب اس situation بہت ہی practical situation میں اگر آپ کو EV چلا نہیں آتی ہے کہ بھئیہ جیسی جو ہے واپس ہو رہا ہے اور اگر آپ کو ac کا بلاسٹ زیادہ نہیں چیئے normal temperatures میں آپ چلاتے ہیں اور even temperature high ہے تو آپ اپنا ac limit میں چلاتے ہیں 24 پہ چلا کر رکھتے ہیں اور پیار سے چلاتے ہیں 85-90 کی سویٹ پہ ہائیوے پہ trust me یہ گاڑی 350 سے اوپر کی range نکال کے دیتی ہے اور وہ ایک بہترین چیز ہے مطلب یہ کافی practical scenario جو ہے اس گاڑی کے ساتھ میں بنتا جا رہا ہے جرور جا رہی ہیں but once someone decides کہ بھئیا میرے کو ev سے city to city commute کرنے ہیں تو وہاں پہ ان کے پاس میں ایسی گاڑی چی ہوگی 300 plus کی range i think this ev can do it اور اگر آپ ac بند کر کے چلاو اپنے آپ کو پریشان کر کے چلاو i think اور بھی زیادہ رین نکل سکتی پھر تو نکال کے دیکھنی بڑے گی but i am sure 350 plus range وہاں پہ نکل جائے گی تو یہ چیزیں یہاں پہ range کے بارے میں جتنا آپ اس کو چلا ہوگی اتنا زیادہ power consumption وہ اسی کہ وہاں پہ ہوتا رہے گا باقی کوئی بھی ایسی بڑی شکایت جو ہے مجھے overall کئی سے نکل کے آئی نہیں ہے blind spot وغیرہ جو functions بہت ہی بڑیا کام کرتے ہیں گاڑی میں کسی طریقہ کوئی issue نہیں آیا کچھ بھی drive to neutral اٹکنا او اٹکنا یا ev charge نہیں ہونا ایسا کوئی issue میں نے فیس نہیں کیا ہے چار دن اور 590 km کے دوریشن میں تو یہ اتنے ٹائم میں کوئی issue نہیں آیا تو ایسا نہیں ہے کہ اتنے ٹائم میں نہیں آیا تو آئے گا ہی نہیں باقی جو اب تک MDZS EV کے owners تھے انہوں نے بھی کوئی ایسا بڑا issue اب تک report نہیں کیا ہے تو وہ اگین ایک positive sign ہے اس گاڑی کے بارے میں کہ کوئی ایسا بڑی issues نہیں آیا تو جی یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ مجھے شیئر کرنی تھی MDZS EV کے بارے میں اتنا چلانے کے بعد میں ابھی اگر آپ میرے سے overall conclusion پوچھیں تو دیکھو جو prize ہے اس حساب سے value تو دی گئی ہے مطلب ساری کچھ چیزیں دی گئی ہے حالانکہ EV ایسا تھوڑی مہنگی ہے یہ تو ہم اس کے بارے میں زیادہ کچھ کر نہیں سکتے کسی بھی EV کے بارے میں آپ ذکر کر لو بلی بٹ ہاں میرے خیال سے تھوڑا بہت جو میں نے آپ کو بتایا کچھ features ادھر کے ادھر یہ ہٹا اس کے ساتھ میں اس league میں بڑھ رہے ہیں جہاں پہ اگر کوئی EV آ کے claim کر دے کہ 600 km کی range ہم دیں گے اور پرابلی پریکٹیکل ورلڈ میں کیسے بھی چلا لو آپ 410-420 کی range اگر وہ دے دے تو پھر تو بھائی صاحب it's all game کوئی بھی EV رکھنے کو تھیار ہو جائے گا ابھی فیلحال یہ option ہے جس range کے ساتھ میں آ رہی ہے وہ بھی کافی بہترین چیزیں لگ رہی ہیں اگر آپ کے پاس اس میں بجٹ ہے تو ڈیفنیٹلی mzzcv کے ساتھ میں آپ جا سکتے ہو دیکھنا یہ ہوگا کہ hyundai kona کب تک update ہوتی ہے اور کیا update اس میں آتا ہے اور اگر nixon EV کے ساتھ میں Tata کوئی ایک بڑا بیٹری پیک دے پائے یا مہندرہ جاگ جائے اور ہمیں xv 3 double کا جو electric version جو کی وہ لمبے ٹائم سے اندر ہی اندر بیٹھ کے بنا رہے ہیں اس میں کچھ ترقی دیکھنے کو ملیں تو اور ہمارے پاس بہترین option ہو سکتے ہیں فیلال دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو اتنا ہی پسنا ہے like share subscribe آپ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو دکھل دوستو helmet پہنی یہ سیڈویل پہنی یہ سرکھ چلی دانے بات